بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے اللہ کے فضل صلی اللہ عنہ کا سیکیٹرک اور سیکیٹرک کوچھ ہوں آج کا میرا ٹوپک ہے سیکس دورنگ لیکٹیشن یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے مان دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلانے کے دوران اس ٹائم پہ سیکس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے کم ہو جاتی ہے وہی رہتی ہے کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا یہ سب کچھ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو دودھ اترتا ہے اب یہ دودھ کیسے اترتا ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک خاص ہارمون ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرو لیکٹین وہ ایک دم بہت زب بڑھ جاتا ہے تو جب پرو لیکٹین بہت زب بڑھ جاتا ہے تو دودھ آنا ہے پرو لیکٹین اگر ویسے بھی سم ٹائم بڑھ جائے بغیر کسی بچہ پیدا ہونے کے بھی دودھ آنا چلوئے جاتا ہے ایون جہاں تھا کہ میں نے میل میں بھی دیکھا ہے کہ بعض ایسی بیماریوں ہوتی ہیں جس میں پرو لیکٹین بہت بڑھ جاتا ہے تو مردوں کو بھی دودھ آنا چلوئے جاتا ہے تو پرو لیکٹین کا تعلق دودھ کے ساتھ ہے تو پرو لیکٹین جب آتا ہے تو دودھ آ جاتا ہے اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عورت کا جو ایسٹروجن ہے یہ ڈراؤپ ہو جاتا ہے اور پرو جسٹرن لیول بھی ڈراؤپ ہو جاتا ہے تو یہ تین بڑی میجر قسم کی ہارمونل چینجز ہوئے ہیں وہ آتی ہیں اب جو پرو لیکٹین ہے یہ بزاتے خود وہ ہارمون ہے جو انسان چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو اس کی جو سیکچول ڈرائب ہے اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال دیتا ہے یعنی کہ خود خاتے میں جاری جاتی ہے تھنڈی ہو جاتا بندہ تو ہم میڈیسن دیتے ہیں سمٹ ٹائمی لوگوں کو جب ایبنوملی کسی وجہ سے ٹیومر پر آئے کے سریر ہو جاتا ہے پرو لیکٹین تو ہم اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے میڈیسن دیتے ہیں تو اس کا مطلب واضح ہے کہ عورت کے اندر جو ڈرائب ہے انٹرپورس کی وہ دیفنیٹلی اس کے عورت کے اندر کم ہو گئی ہے اچھا دوسری جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے اسٹروجن کی کمی جب اسٹروجن عورت کے اندر کم ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ عورت کی جو بجائنا ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو ڈرائی نیس سے جو ہوتی ہے تو عورت کو سیکس وہ اچھا نہیں لگتا تو ہم نے جو جب اچھا نہیں لگتا تو ڈیفنیٹلی اس کو آوائیڈ کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ڈرائی نیس کی ویسے بھی عورت کے اندر جو نا سیکچول انٹرکورس جو ہے اس کی فریکوینسی اور ڈیزائر وہ کم ہو جاتی ہے تو اینی ہاؤ اس کو تو کور کیا جا سکتا ہے ڈرائی نیس کو آپ اچھی لوبرکینشن لگائیں جیسے کیوائی جیلی ہے لیکن میں تو سب سے پریفر کرتا ہوں اس کو ایلویرہ جیل کو بہت والا چیز ہے بہت سستی ہے اور آرگینک والی آرگینک جو ایلویرہ جیل ہوتی ہے اور ویسے بھی وجینل ہیلتھ اور سیکچول ہیلتھ میل کیلیے بھی گری نہیں ہوتی تو بہت اچھی چیز ہے آپ وہ فریکوینڈ پرفیوز یوز کرے سستی ہوتی ہے تو وہ لوبرکینشن کا معاملہ بڑا اچھا اور کم ہو جاتا ہے اچھا اب رہ گیا مسئلہ پھر آپ کا جو ایک اور ان دونوں کی ویسے پرلیٹن کے بڑھنے سے اور اسٹوڑن کے ڈاؤن جانے سے اور اس کے سیکس میں کمی ہے دوسرا جو دودھ آنا شروع جاتا ہے تو مرض ویسے بھی آپ کہتے ہیں نا کہ دودھ کنیٹ پینا ماں بن جاتی ہیں آئی ڈانو کیا کہاں تک بات صحیح ہے کہ نہیں لیکن ہر بندہ اس وقت نپل کو سکھ کرنے سے بازی رہے گا تو ہاں سے ٹچ کر لے دودھ آجے گا تو وہ بڑا ایک انٹی سیکسول سا اس کا افیکٹ ہوتا ہے عورت کے لیے بھی مرض کے لیے بھی تو ویسے بھی نپل جو ہے بلیک سی ہوئے ہوتے ہیں اس وقت ایریولا بہت بلیک ہوا ہوتا ہے تو وہ بھی اچھا نہیں لگا لیکن تو ایک جو سٹیمولیشن کا جو پارٹ ہے یعنی کہ نپل یہ بھی یعنی کہ آوٹر فنکشن ہوگی نا میل کے لیے اور پھر ما شاء اللہ جو بچہ آتا ہے وہ جب باپ کو دیکھتا ہے کہ یہ کون آگیا وہ ایسے کر کے دیکھتا ہے اے ایسے کر کے ہاں تم کون ہے ہاں یعنی کہ بریسٹ میرے عورت میری مرد مدر میری تو کون ہی وہ بڑا خصے سے دیکھتا ہے تو وہ بندہ بھی کہتا چاہی جا رہا ہے دیو سے نا دیو میں پھر چاہی جاتا ہے سو عام طور پر یہ دیکھا فرکوینسی جنہوں کام ہو جاتی ہے عورت کا جو menstrual cycle ہے وہ بھی ڈسٹرگ ہو جاتا ہے مہنسے بڑے بڑے ٹائم کے لیے رک بھی جاتے ہیں تو یہ بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے اس کا مطلب جنرل ہی پہا چلتا ہے کہ سیکس جو ہے نا وہ عورت کا لیکن ایک اور چیز جیسے ہم oxytocin کہتے ہیں oxytocin بہت مڑ جاتا ہے oxytocin بیشی کے لیے attachment پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے عورت کے اور بچے کے اندر جو motherly attachment ہوتی نا اس کے بیچے oxytocin ہوتا ہے جب بچہ دودھ پیتا ہے نپل سے عورت کے نپل سے تو اس میں oxytocin میں بہت اضاف ہو جاتا ہے تو عورت اور مرد عورت اور بچے کے تمیان ایک بڑی strong bonding بن جاتی ہے تو وہ بھی بندے کو isolate کہتے چل پرانٹ ہے میں میرا بچہ بچہ بھی کہنے تھا کون ہے بھائی تو نہ آئیں یہ بندہ میں پسند نہیں یہ تو وہ ان میں ایک بہت strong bonding ہو جاتی تو مرد جو انہا اب چرا isolate ہو جاتا ہے تو anyhow مرد بھی مرد ہے اگر تو دوسری ادھر موش ہوں نہیں مارا تو کوشش کرے گا کسی عورت سے کچھ کرے جو available ہے تو وہ پھر یہ ہے کہ sex جو ہے اگر کرنا ہے اس نے تو ایک تو کوشش کرے کہ بچے کو ذرا سلانے کے بعد separate court court میں ڈالے تو اور دوسرا یہ ہے کہ sex جو نہ اس وقت کرے جب breast بھرے نہ ہو دوسر سے یعنی کہ بچے دوسر پی لے سو جائے تو پھر اس کے بعد وہ جو نہ وہ سٹیکس کرے اچھی lubrication use use کرے اور ضد پر سے لمبا قسم کا اس کو فور پلے دینا پڑے گا عورت کو تب وہ جا کے وہ properly ہیٹ میں آنا شروع ہوگی کیونکہ ورنہ اس میں generally drive کی ہیٹ کی کمی ہوتی ہے تو اس کا میں نے بتایا کہ یہ ہے اس کا total bar کی اور بچاری دودھ بھرہ بھی پلا رہی ہوتی ہے بچے کے لئے کام بھی کر رہی ہوتی ہے فٹی بھی ہوتی ہے اس لئے اس کی desire کے level اور کم ہوتا ہے تو بارحال اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن بہت نیچی خدائی کرنی پڑے گی پھر جا کے پانی نگلے گا یعنی کہ بورنگ بہت لمبی کرنی پڑے گی پھر پانی نگلے گا یہی حال اور اس کی جو سیکشل ڈرائیوک ہے اس کے لئے بندے کو خدائی بہت لمبی کرنی پڑے گی بہت زیادہ سٹیمولیشن دینی پڑے گی تو پھر جا کے اور جو ہیٹ میں آئے گی تو آپ کو آپ نے کیسے حصول ہینڈل کرنے دوسری جہادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی کوئی گرل فرنڈ پسانی یہ آپ پہ چھوڑا میرا کوئی سطح دیکھنی نا میں نے کوئی مشورہ دینا تو امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو پساند آئی ہوگی تو ہمارے آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں خوش رہے خوش بانٹ اجازت اللہ حافظ